بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اصلاح و رکم پروگرام برسلز ٹاک کے ساتھ میں ہوں مسعود ملک اور میں ہوں شیخ ماجید ہمیشہ کی طرح آپ کا حوث برسلز ٹاک میں اور شیخ صاحب سے پہلے تو ہم شکریہ دا کرتے ہیں اپنے دیکھنے والے ناظرین کا تو کافی دن گزر چکے تھے اس میں کچھ مجھے بھی ترکی جانا پڑا اور آپ بھی انگلینڈ گئے تھوڑی مسعفیت ہوگی تھی اس لیے تھوڑے دنوں کے بعد آئے ہیں آج جو سب سے دکی ایک واقعہ ہوا ہے جو جس پر جو ہر جتنے بھی لوگ ہیں ہر انسان کی جو سوچنے سمجھنے کی صلیت ختم ہو جاتی ہے جب اس کو دیکھتا ہے بندہ اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے ویڈیو دیکھی تو وہ جو لوگ جو اپنی جان سے جا چکے تھے ان کے اوپر وہ دوبارہ گولیاں برسا رہا تھا وہ دیکھیں ایسا پہلی دفعہ دیکھنے میں ہے پہلے تو ہم سنتے تھے کہ دہشت گردی کی واقعات ہوتے ہیں باقسان میں سنتے رہے ہیں دوسری مالک میں سنتے رہے ہیں لیکن اس طرح دیکھیں کہ لائیو کس طرح بندہ دکھا رہا ہے اور اس کو یعنی یہ پوری ویڈیو تو آپ دیکھ نہیں سکتے آپ دیکھتے ہیں تو آپ کا دل ایسے لگتا ہے یہ تعلق ہوا ہے ایسا کہ وہ اس نے جو میرے خیال میں کوئی اوپر ایک کیمرہ لگایا تھا کیمرہ لگایا ہے اور دیکھیں اور کیسا ایک شوکنگ ہے آج کا دین ہے اور پوری دنیا کے لیے ایک شوکنگ ہے لیکن ہم سب کو جو ہے بڑے صبر کا جو ہے وہ ایک صبر کا دین ہے ہمارے لیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں زیادہ جذبات جو ہیں وہ اپنے ان کو کنٹرول میں رکھیں کیونکہ سب پورے مسلمانوں کے لیے یہ آج ایک بڑا دکھی دین ہے جمعے کے دین لوگ اپنا جمعے کی نماز ادا کرے اور وہاں پر اس طرح کا اور دیکھیں اس شخص نے کافی ریسرچ بھی کی ہوگی کہ جمعے کو یہ لوگ آتے ہیں کسرا اور دیکھیں باہر کیسے دروازہ جو لوگ ابھی آ رہے تھے یہ ہے کہ جلے زیادہ لوگ نہیں تھے لیکن ہم جمعے کے شروع آنے سے کافی دیر یہ پہلے ہی چلا گیا تھا شاید تو جتنے بھی لوگ تھے ان کو مارا اس نے اور مرے وہ مارتا رہے بنا حیران کن ہے حیران کن ہے کہ وہ کیا لیٹریچر وہ اس کے بعد میں اس کی ایک وہ وہ بھی آئی ہے بعد میں کہ اس نے وہ پہلے ایک لکھا ہوا ہے کہ اگر میں مر گیا تو وہ تو آئی ہے اگر لیکن بچ گیا تو میں گلٹی نہیں اپنے آپ کو فیل کروں گا اور میں ایک سیپٹ نہیں کروں گا کہ میں نے کوئی غلط کام کیا تو یہ ایک دنیا میں ایک نفرت بڑھ رہی ہے یہ جو مذاہب کے لیکن اس میں ہم سب کو ملکے کردار ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایک ایسا میسیج دیں کہ جب دنیا میں کئی پر بھی اگر جو دہشت گردی ہوتی ہے اس کے اوپر ہمارا ری ایکشن جو ہے وہ یہ ہی ہونا چاہیے کہ وہ سب جگہ پر غلط ہے تاکہ ہم یہ میسیج دے سکے اور یہ دنیا کے بڑھوں کو چاہیے کہ وہ آج ایک وقت ایسا ہے کہ یہ جو ہمارے بڑے ہیں جو اس دنیا کے جو فیصلہ سال جو لوگ ہیں ان کو یہ بیٹھ کے ایک جو الائے عمل تیہ کرنا چاہیے کہ کس طرح دنیا کو چلانا کس طرح یہ جو نفرت جو کہ بڑھتی جا رہی ہے ایسا ایسا ہمیں دیکھ رہا ہوں کہ اور ان کا جو پہلا سلوگان تھا وہ کیا تھا وہ یہ انٹی امیگریشن فرانس میں دیکھ رہے ہیں انٹی امیگریشن پارٹی جو ہے وہ وہ بڑی مارن لپین کی شکل میں انگلنڈ آپ کے سامنے ہے ہالنڈ آپ کے سامنے ہے تو یہ ایک بڑی ایک لمحہ فکری ہے اور خاص طور پر ہم لوگوں کو جو ایسے ممالک میں رہ رہے ہیں ہم ہمارے لیے تو خاص طور پر یہ ایک سوچنے کا وقت ہے کہ یہ تو خوف کی ایک فضاء پیدا ہو جائے گی اگر اس طرح کہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا واقعہ کوئی یورپ میں اگر ہو گیا آپ کو شاید یاد ہو وہ جو دوہزار سترہ میں جو واقعات ہوئے تھے جو پیرس میں اس کے بعد دو سال تک یہاں پہ زندگی جو اور مختلف ہو گیا گی تھی پہلے بھی یہاں پر آپ نے دیکھا کہ امام بارگاہ میں یہاں پہ اس کے اندر دہشتگردی کا ایک آپ کو دیکھا کہ حملہ بھی ہوا تھا برسلز میں یہاں پر تھا وہ یہ ہمارے سامنے ہے جب انسان جو یہ ایک بیماری ہے جو ایک نفرت میں کوئی لوگ چلے جاتے ہیں وہ پھر اتنی آتک پیچھے چلے جاتے ہیں کہ وہ اپنا جو کنٹرول ہے ان کا اپنے آپ کے اوپر وہ لوس کر دیتے ہیں آپ وہ آپ کو یاد ہوگا جو آرمی پبلک سکول میں ہوگا تھا وہ کیا بات کیا تھا دیکھیں ماسوم بچے بچوں دائی سو بچے تھے ہمارے ہمارے جو وہ دائی سو بچے تھے اور اس کے پر تو پوری قوم جو ہماری جو وہ ہل کر رہ گئی تھی بلکہ پوری دنیا کے لوگ ایک انسانیت کے خلاف تھا اور وہ لوگ بھی ایک ریونج میں جب آتے ہیں اور وہ اس کے لیے ہم پر بہانہ دیتے ہیں جب بھی کوئی ایسا اٹیک ہوتا ہے اس کے لیے کوئی ریزن ہم دے رہے ہوتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا تو اس کی وجہ سے یہ ریاکشن تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اب یہ پلواما کا جو واقعہ ہوا ہے اب اس کے پر پہلے جو ریاکشنز ہمارے یہ تھے آپ اس کو کبھی اس کو جسٹیفائی نہ کریں خیر بات میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا کوئی لنک نہیں ہے لیکن پہلے جو بیانہات آئے تھے ہماری جو لیڈرشپ کی طرف سے اور کچھ جاننے والے میرے لوگوں کی طرف سے بھی تو وہ تو ان کا تو یہ ہی تھا کہ جیسے اس کی ویڈیو جو آئی تھی وہ عادل نام کے لڑکے کی اسے بھی ایک ویڈیو لگائی گی تھی تو اس کو بھی ہو رہا ہے جو ویڈیو دیکھیں یہ بھی ہے کہ دیکھیں وہ بندے نے کیے اور ساتھ ہی وہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کی ہے کوئی نہ کوئی تنظیم جو مجھے نہیں پتا کہ انڈیا کے اندر سے ہوا یا ادھر سے ہوا کہ کہاں سے ہوا ہمیں نہیں پتا میں تو ایک ریاکشن کی بات کروں کہ آپ ایک ویڈیو دیکھتے ہیں آپ اگر ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کی ہے تو آپ اس کو کنڈیم کریں آپ اس کو ہیرو تو نہ کہنا لیکن اس لڑکے کو ہم نے پہلے جو ریاکشن تھا اس میں یہ کہا کہ یہ ایک فریڈم فائٹر ہے یہ اس کو ایک ایسے ہیرو ہم پیش کرتے ہیں آپ کو یاد ہوا کہ بن لادن کا جو ایک دور تھا جب 11 سپٹیمبر ہوا پھر وہی بات ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ کس نے کیا لیکن جس نے بھی کیا وہ ہے تو غلط کام ہے نا آپ اس کو پہلا ریاکشن جو آپ جب یہ دکھاتے ہیں کہ بھی اچھا ایک کام ہوا کیونکہ وہ امریکہ کے ساتھ ایسا ایک باقیہ ہوا تو اس کے خوشی کا اظہار جو ہے وہ اس قسم کے کاموں پر کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے کبھی کسی کو نقصال ہوگا تو آپ خوشی منائیں گے تو کل کو آپ کے اوپر بھی تو آ سکتی ہے یہ تو اس کے اوپر تو بہت ساری کہاوتیں بنی بھی ہیں کہ آپ کسی دشمن کے کے اوپر بھی جب اگر کبھی مسئیبت آئے تو آپ اس کا خوشی نہ منائیں کیونکہ آپ پر بھی آ سکتی ہے پجابی میں ہے نا یہ دشمن براہ خوشی نہ منائیں یہ ایک بڑی مشہور ایک کہاوت ہے تو لیکن وہ ایک حدیثیں ہیں اس کے اوپر کہتے ہیں ایک ناحق انسان کی جان جائے گی تو پوری انسانیت کا قتل ہے تو اس میں ہم سب پر ملکے کر لیتے ہیں اسلام تو ایک بہت ہی پیارا مذہب ہے جو آپ کو پورا ایک مکمل ذابطہ یاد ہے وہ آپ کو زندگی گزانے کا طریقہ بتاتا ہے لیکن اس کی غلط انٹرپٹیشن کر کے جب ہم دکھاتے ہیں وہ دنیا میں اب یہ تصویر ہے نا کہ یہ مسلمان جتنے بھی ہوتے ہیں نام جب آتا ہے دہشتگردی کا سب سے پہلے لیبل گا دی جاتا ہے لوگوں میں نفرت ہے نہیں بڑھنی چاہیے لیکن یہ واقعے کے بعد دیکھیں ابھی یہ مسلمان تو نہیں تھا ایک آسٹریلیا کا شہری کا جاتا ہے کہ وہ ہے تو اسے اب دنیا کا پتہ چلنا چاہیے کہ دہشتگردیہ کوئی سراد نہیں ہے کوئی ملک نہیں ہے بلکل کہ کوئی مذہب نہیں ہے یہ کسی بھی طور پر ہوسکتی ہے نا مذہب میں ہوتی ہے کسی بھی ملک میں ہو سکتی ہے اس میں مذہب کا لیبل لگانا یا کسی ملک کا لیبل لگانا یہ سرسر زیادتی ہو جاتی ہے اب جس اس شخص نے اگر کیا اس کو اب کہے کہ یہ سائز چل رہی ہے تو مذہب جو ہے وہ اس طرف لے کے تو نہیں جاتا ٹھیک ہے وہ کوئی ایک ہے دماغی ایک اس کو بیماری کہا سکتے ہیں کوئی پیسے کے لیے کر لیا کسی نے کوئی نفرت شدید نفرت ہوگی اس کو اس نے سکتے ہیں لوگ ایک وٹم بن جاتے ہیں کہ ان کو وہ ایسے ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو وہیں پر ویسی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں سامنے ایسا لٹریچر لکھا جا رہا ہوتا ہے کچھ لوگ نفرت میں آئے ہوتے ہیں اس کو پھر پھلاتے ہیں ایک بیماری کا وہ خود شکار ہوتے ہیں لیکن اس کو آگے بھی وہ اس بیماری کو آگے سے آگے آگے سے آگے پھلاتے ہیں اور وہ میں دیکھتا رہا ہوں کہ جا ہمارے پھلاتے ہیں جی بھی ہے کہ اتنے بڑے وہ نیوزی لینڈ جیسے ملک کے اندر بھی اتنے بڑا اتنے زیادہ اصلہ دیکھا آپ نے اس کی گاڑی میں کیسے اصلہ بڑا ہے ہاں وہ بڑی احران کل اور بڑا جدید قسم کا اصلہ اور جدید قسم کا اصلہ تھا کہ یہ عام بندہ وہ مرکہ میں لے بھی نہیں سکتا ہوگا تو برحال دیکھیں دیکھیں کیا تفصیلات سامنے آتی ہیں کہ وہ لیکن جو سامنے آئی ہیں ابھی تک وہ اس کی ساری جو اس نے جو پہلے لکھا جانے سے حملہ کرنے سے پہلے کی جو اس کی رائٹنگز ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں مزمت کرتے اور سب کو کرنی چاہیے اور جہاں پر بھی اور خاص ہو کہ عبادت گاہ میں لیکن اس سے بڑا واقع ہے وہ سکول بچوں کے سکول پر ہو چکا ہے ہمارے ملک کے لئے وہ تو ایک موسم دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ ہو گئے لیکن یہ ظلم کر رہے ہیں یہ لوگ جس طرح کر رہے ہیں تو اللہ تعالی سے ہمیں سب کو مل کر دعا کرنی چاہیے کہ پوری انسانیت پر وہ رہم ہو اور ساری انسانیت یہ وہ آپس میں مل بیٹھ کے ایک فیصلے کرے کہ ان کو آپس میں کس طرح رہنا ہے ورنہ یہ جو وائرس جو چنگاری ہے یہ تو کسی ٹائم بھی جو ہے وہ زیادہ بڑھ سکتی ہے اور وہ اس کی جو ویڈیوز آپ دیکھیں تو وہ پرانی وہ کروسیڈ کی جو سلیبی جنگیں نہیں جو ہوتی تھی اس قسم کے وہ اس کا لٹریچل جو ہے وہ سن رہا تھا وہ تو یہ خطرناک بات ہے بہرحال دعا کرنی چاہیے ہم سب کو تو اس کے بعد جو ہے ایک گوڈ نیوز تو یہ ہے کہ جو کل کی تھی یہ نیوز کے چائنہ نے جو ہمارے جو وہ ملک میں ایک جو چل رہا ہے ایک سلسلہ کہ مسعود عزر کو دہشت قرار دینے کی ایک قرار دات تھی یوہینو کی سکیورٹی کونسل میں جو کہ چائنہ نے پھر اس کو ویٹو کر دی حالانکہ یہ باتیں آ رہی تھی کہ چائنہ بھی اس دفعہ یہ دیکھنے میں تو یہی آ رہا تھا کہ چائنہ بھی نراز رکھ رہا ہے لیکن اس کا ایک اس کا پوزیٹیو مجھے یہ سائن رہا تھا اس کا مطلب کہ چائنہ کے ساتھ ہماری نرازگی کم ہوئی ہے جو چھوٹی موٹی جو غلط فہمیاں پیدا ہو رہی تھی کیونکہ ہمارے کچھ وزراث ہیں انہوں نے کچھ بیانات دیئے بھی تھے نا اس وقت وہ on the record ہے وہ کہ وہ سی پیک میں جو ہے وہ چائنہ کے ساتھ جو کچھ ڈیلز ہوئی ہیں ان کے پر دوبارہ نظر تانی کرنی چاہیے اور یہ سی پیک کو بھی نہیں چلانا چاہیے پھر اس کے اندر وہ سعودی عرب کو پارٹنر لے رہے تھے تو وہ تھی غلط فہمیاں وہ موجود تھے تو ہو سکتا ہے نا یہ شخص ہوئی نا ایسے جیسے اس پر دشتگردی کا الزام لگایا جا رہا ہے تو اس پر ثابت نہیں ہوا ہوگا وہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ چائنہ جو ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ پوزیٹیوٹی دوبارہ جو ہے پاکستان میں وہ واپس آ رہی ہے چائنہ کے ساتھ ہمارے ریلیشن جو چھوٹے موٹے تناہو کا لیکن پاکستان کے بھی علاق دیکھتے ہیں بہت کام ہوگی ہے دیکھیں نہ انہیں کے برابر ہی ہے نہیں یہ جو سارا جو انڈیا کے ساتھ جو پلواما کے واقعے کے بعد جو کچھ ہوئے تو چائنہ جو ہے وہ کھل کے بیانات نہیں دے رہا تھا نا بلکہ وہ مطلب کہ ذرا چپ چپ ان کے رہا تھا اب جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ کوئی چیزیں جو ہے وہ سیٹل ہوئی ہیں اور یہ ایک خوش آئند خبر ہے پاکستان کے لیے خوش آئند ہے کہ چائنہ کے ساتھ ایک بزنس ڈیل جو ہو رہی ہیں وہ ہی پاکستان کی ایک نجات ہے کہ اس سے ہی آگے ہم بڑھ سکتے ہیں ہمیں اپنے پیروں پر کھڑا تو خود ہی بارہ لنا ہے لیکن چائنہ کی ایک اکنومی دنیا کی اس وقت سب سے بڑی ایک اکنومی ہے اگر اس کے ساتھ مل کر اگر ان کا سمان ہی اگر وہاں سے ٹرانزٹ ہو جاتا ہے تو وہ تو پاکستان کے لیے بہت بڑی ایک بات ہے جوزگار ہوگا بہت بڑی بان سکتے ہیں جو کہ سی پیک کا اصل منصوبہ ہے جو صحیح جس کے اوپر میاں نواشر میں کافی کام نہیں کیا پھر لیکن بارہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سامنی ہے لیکن لگتا ہے کہ مجھے کچھ بہتری جو ہے وہ چلنہ جی امید رکھنی چاہیے ہمارا ملک ہے اس کے لیے ہم ہمیشہ ہماری دوائے کے وہ ہاں جو پرائی نیسٹر صاحبز ہیں جو ان کے اوپر تنقیدیں تو ہوتی رہیں گی وہ ہونی بھی چاہیے تنقید نہیں ہوگی تو وہ جمہوریت نہیں ہو سکتی تو ایک اور پوزیٹیو ایک اور نیوز ہے چلی یہ بھی اچھی بات تھی جو وہ آہ کرتارپور کے معاملے میں دونوں ملکوں کے درمیان جو ہیں وہ مذاکرات ایک دوبارہ شروع ہیں دونوں ملکوں نے کی ہیں بڑی خوش آئند بات ہے کہ ایک جو اتنا جو تلاو جو ہوا تھا اس کے بعد جو ہے وہ ذرا تھوڑا ڈیفیوز ہو گیا اور دونوں ملکوں نے اس کے اوپر آج کہ کس طرح وہ راستہ کہاں سے بنے گا وہ راداری کس طرح ہوگی تو وہ آج یہ ایک شروعات تھی ادھر سے شروع ہوں گے ایسے جائیں گے بغیر ویزے کے تو ہو سکتا ہے ایک دن ایسا بھی ہے کہ دونوں مولک میں دعا باری کہا ہے کہ پاکستان کی اپنی شراخت بھی کھائی جنگ ہوئی رہا ہے وہ سوچنا بان کر رہے ہیں اور آپسوں کے تعلقات یہ اچھا بنائے بلکل اور دونوں ملکوں کے اندر انتہاب سندھی انڈیا میں بارال بڑی ہے پاکستان میں کم ہو بھی ہو گی تھی پاکستان میں بھی پرابلم تو تھی لیکن یہ قوم نے کافی قربانیاں نہیں ہے ابھی بھی آپ نے دیکھے نا کہ وہ کتنی تنظیموں کو بینڈ کر رہے ہیں تو یہ تو اچھا میاں نواز شریف کے دور میں بھی تھا اس وقت لیکن ان کو پھر کرتے ہوتا ہے لیکن اچھا ہے یہ بھی کر رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بھی اس معاملے میں ان کے ساتھ ہیں تو یہ ہوا رہا ہے وہ انڈیا میں بھی وہ لوگ روکیں اپنے جو وہاں پہ بھی انتہاب سندھی جو کافی بڑی ہے وہاں پر بہت زیادہ یہ پچھلے عرصہ میں بڑی ہے وہاں پہ بھی لیکن وہ ریاکشن وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ریاکشن ہے وہ اپنے ووٹ بینک کو دیکھتے ہیں کچھ وہاں پر کس قسم کی سیاست ہو رہی ہے وہ سب کو ہی پتا ہے تو ہمارے ملک میں بھی اسی قسم کی کوئی سیاست پہلے ہوتی رہی تھی لیکن یہ وقت اب ایسا لگوں کو سمجھ آجے گی کہ یہ دشمنیاں اور یہ اتنا جو لوگوں فائدہوں میں اس میں فائدہ نہیں ہے کہ اس میں جو ہے کرٹکس ڈیموکریسی میں کرٹکس تو چلو چلتی ہیں لیکن وہ دو ملکوں کے درمیان ملک کے درمیان ہو سکتا ہے ملک کے اندر ہے آپ اپنی حکومت پر کرٹک کرتے ہیں وہ تو چلو دونوں موالک بھی کریں لیکن یہ ایک دوسرے کے مارنے موالک میں میرے خیال میں ایک دوسرے کے اوپر نہیں ہونا چاہیے وہ غلط ہے وہ مطلب جب دونوں ملک ایک دوسرے کے خلاف کریں گے تو پھر وہ جنگ کا خطرہ ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے پر پارٹیز آپس میں جانتا ہے دفنا ان دونوں موالک کے لیے جانگ جو ہے نا وہ بھگو ٹھیک نہیں ہے کسی کے لیے بھی ٹھیک دونوں ملک جو رقی کر رہے ہیں اگر خدا ناکہ سے جانگ ہوتی ہے پھر یہ واپس اسی جگہ چلیں گے جانگ سے آئے سے تو اس کے بعد ایک نیوز یہ تھی وہ بھی خوش آئی تھی آج گوڈ نیوز ہی جو ہوا رہی ہے کہ نہیں پہلا جو ہے خیر بہت افسوسناک باقیہ تھا بہت افسوسناک باقیہ تھا وہ اس کے با شریف کو جیل میں ملنے گئے یہ دو دن تلے یہ خوش آئند بات کیسے ہوگی شیخ صاحب اچھا آپ کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ ایک ایک لیڈر ہے قوم کا جو اگر وہ بیمار ہے وہ اور دوسرا بڑی پارٹی ہے ان کا جو سربراہ ہیں وہ اگر ان کی آجادت کرنے چاہتے ہیں تو اس کو آپ خوش آئند کیوں نہیں کہیں گے کہ اتنا تلاو جو آیا ہوا ہے اب یاد کریں نا آنے 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 چلیں اچھی بات ہے میں نے سمجھے شاہد آپ سیاسی طور پر کہہ رہے ہیں کہ کٹھے جا کے ملے ہیں تو نہیں ملنا کیوں نہیں چاہیے اگر اگر ایک جو پولیٹیکل اللائنسز تو ہوتے رہتے ہیں لیکن مین یہ ہے کہ پولیٹیو میسیج نہیں ہوتے ہیں لیکن دو دشمن جب کٹھے ہی ملتے ہیں آپس میں تو نہیں پولیٹیکل دشمن ہے دیکھے بنزیر کے دور میں جو مساکہ جمہوریت ایک جو سائن ہوا ہے وہ میرے خیال سے بڑا امپورٹن ڈاکیومنٹ ہے لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ عمل پورا نہیں ہو سکا لیکن ہونا چاہیے اس کے اوپر مساکہ جمہوریت ایک پاکستان کا ایک تو آئین ہے پاکستان کا لیکن اس کے بعد یہ جو سیاسی پارٹیوں نے آپس میں جو سائن کیا تھا یہ بڑا اہم ڈاکیومنٹ تھا لیکن اس پر توجہ نہیں دے سکے یہ لیکن میں ایک بات یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جب عمران خان سب زخمی ہوئے تھے آپ کو یاد ہے بچھلے الیکشنز میں جب وہ گرے تھے تو میاں نواز شریف نے اپنی ساری جو ہے وہ ایک political activities بھی ان دنوں میں جو ہے وہ ختم کی تھی اور آجادت کرنے بھی گئے تھے ان کی طرف سے ہمیشہ یہ positive آیا اور چلو میاں شباز شریف نے کوئی بڑا سخت language استعمال کی زرداری صاحب کے بارے میں جو کہ نہیں ہونی چاہیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ اس قسم کی زبان جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے پرانے دور میں میاں نواز شریف بھی کرتے رہے ہیں میاں نواز شریف بھی کرتے رہے میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی فرشتہ تھے انہوں نے کافی غلطیاں کینے لیکن یہ اب ایک سارے ماضی سے ایک سبق سیکھ کر ہم آگے کو اگر بڑھ رہے ہیں تو سلسلے کو چلنا چاہیے خوشائند بات ہی اور خوشائند بات ہے اگر اسی طرح دوسرے بھی اگر حکومتی لوگ ہی جاتے ہیں دور سے ان کا مزید قاتل بڑھتا ہے اس رہے ہیں میری نظر میں لیکن جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے یہ کہ وہ ان کی جو مجھے جو لگتا ہے کہ قومت جو یہ کلاننگ کر کے کر رہی ہے سارا کچھ وہ اس لیے کر رہی ہے کہ اس وقت جو ہے پروگرس جو ہے وہ ایکانومی جو ہے وہ خراب جا رہی ہے اگر آپ دے نہیں پا رہے کچھ تو آپ نے ٹائم گین کرنے کے لیے آپ بیزی تو رکھتے ہیں اپنی قوم کو تو وہ یہ ان کا بیزی رکھنا کا ایک جو ہے وہ ایک طریقہ کار پولٹیکل سٹریٹیجی ہے کہ اس وقت ان کے پاس جو اپنی جو پروگرس ہے جو ان کی بیلنس چیٹ ہے وہ تو ان کے پاس نہیں ہے نا اس 6 مہینے کی بیلنس چیٹ جو ہے وہ کیا ہے ان کے پاس آپ کے خیال میں آپ بھی تو کارنامہ بتا دیں نا۔ میں کہا ہے ایک سال کے بعد بات کرنے کی تو ایک سلسٹر کی لگش ہے میں سلسٹر کیلیں جتے ہیں آگر مناہ لی جاتے ہیں یا کار ضرور ہم feu گی نہیں تو اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے جب یہ بجٹ پیش کریں گے پھر دیکھ لیتے ہیں سال پورا ہوگا تو بڑا اس وقت جہاں کافی عوامی رفتیں حملائے گا اور اس کے اس وقت ان کو لازمی کچھ چاہیے کوئی کہ یہ کچھ دکھا سکیں کہ میں نے یہیے چیزیں کی ہیں ورنہ پبلک جو ہے ایک سال کے بعد جو ہے وہ پھر ان کا ریاکشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا آلیڈی عوام لوگ تھے کہ ان کی کارکردی کیا تھی اگر صحیح نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر آمام باہر نکلے گی ہاں تو یہ یہ بھی آ رہی ہیں دیکھیں لوڈ شڑنگ ہوتی ہے تو یہ تو پھر پنکھا لے کے منارے پاکستان کے نیجے بیٹھ سکتے ہیں وہ یہ ہے لیکن اچھا اتھا ساتھ ہے تو ایک نیوز تھی بڑی ایک فنی نیوز تھی اور اس کے اوپر ایک ہمارے انکر ہیں ان کا ایک بڑا تفسرہ بھی بڑا نا مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا پنجاب اسمبلی میں جو عراقین ہیں جو انہوں نے اپنی تنخواہیں جو انہوں تقریباً تین گناہ آہ بڑھانے کی قرارداد پاس ہو گئی اچھا اچھا ایسے تو مجھے ایک وہ واقعی یاد آ رہا ہے وہ قائم علی شاہ صاحب نے بھی ایسے کیا تھا کہ وہ انہوں نے کہا تھا اگر وزیراللہ جاتا ہے تو اس کو تا حیات جو ہے نا اس کی وہ دینے پہلا گر جو رہے بچاسنا گروہ کا جو فائدہ کیا ہوگا وہ جو ہے بزدار صاحب کو دیکھ کر انہوں نے پہلے پہلے کیا ہے یہ اس وقت یہ اتنا ایشو نہیں ہونا تھا انہوں نے خود کفائش چاری حاجیوں کے پیسے کاٹ کہ ہم بالکل مر رہے ہیں ہم جو ہے وہ لوگوں سے پیسے مانگ رہے ہیں موشے تباہ یہ کٹ کرو سہت کا بجٹ کم کرو جب آپ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں سہت کا آپ بجٹ کم کر رہے ہو تعلیمی بجٹ آپ نے کم کیا ہو کلسٹرکشنز کے آپ اگر کم کر رہے تو اس وقت کس طرح آپ نے بڑھنا چاہیے نہیں اگر اس کا کم ہوا تو یہ بجٹ بڑھنا چاہیے آپ کھولی بتا دینا میں ان حالات کی بڑھنا چاہیے ان کی کوشش یہ ہے کہ تنہا بڑھاتے ہیں ان کی اور یہ کرپشن کی طرف نہ جائیں نہیں دیکھے نا لیکن وہ اس کے لیے حالات چاہیے نا اب ایک طرف سے آپ تعلیم کے پیسے نہیں تعلیم تو ضروری ہے دیکھیں آپ اپنی جو پروگریس کے جو ہے پیسے اس کو بجٹ کو آپ کم کر رہے ہو تو آپ حاجیوں کے وہ جو وہ دو تین عرب روپے بڑھنے کے منیفیسٹو میں تھا کہ تعلیم اور یہ سہت جو اس کو پریارٹی دیں گے ٹھیک ہے تو اگر یہ بجٹ کام کرتے ہیں تو پھر تو میرے خیال میں صحیح بات نہیں ہے تو میں اس لیے یہ کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ اگر جب آپ کے علاہات اچھے تو تلخواہ ہیں تو واقعی بڑھنی چاہیے میں اس کے اوپر نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں بڑھنی چاہیے لیکن اچھا چلے وہ تو ہوا اول تو بڑھنی نہیں چاہیے نا لیکن اس کے بعد نے یوٹا نیمہ نے لیا ہے واپس لے لی ہے فیصلہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا جو دو ان کے جو سپوکس پرسن ایک فواد چودری اور وہ سمام بخاری ہیں اس وقت پجاب میں پہلے ان کا ریاکشن دیکھیں پہلے تو انہوں نے اس کی فواد جو جس طرح آپ نے کہا کہ بڑھنی چاہیے جی وہ کرپشن کم ہوگی اس طرح کی انہوں نے لوجکس دینی شروع کر دی ٹھیک ہے ساتھ ہی خان صاحب کو پتا چلا کہ عوامی ریاکشن اس وقت جو میرے خلاف کے بھی میں نے اتنی اتنی بڑی باتیں کی نہیں ہے میں ہر طرف کفائیت شہری کی بات کر رہا ہوں کہ یہ تنخائیں کم کر رہا ہوں اور وہ دوسری طرف عوامی ریاکشن دیکھیں انہوں نے فوراں کہا کہ مجھے تو پتا ہی نہیں تھا جب انہوں نے یہ کہا اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کو نہیں پتا ہوگا پنجاب اسمبلی میں جو کہ یہ قراردار پتا تو ہوگا پتا تو اس کے لیے انہوں نے انکر نے ایک مثال بڑی دی میں وہ شیئر کرنا چاہوں گا انہوں نے کہا ان کا وہ حال ہے کہ انڈیا کی پرانی فلمیں ہوتی تھی جو ایک ہیرو جو ہے وہ ایک ہیرن کو پسانے کے چکر میں ہے تو اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے کہ کچھ بدماشوں کو خود ہی آئر کرتا ہے ان کو جا کے کہتا ہے کہ تم اٹیک کرنا پھر میں آکے نہ اس لڑکی کو بچاؤں گا اس طرح اس کی نظر میں میں جو ہے وہ ہیرو بن جاؤں گا تو خان یہ مان سکتے ہیں یہ ایسی بات کہ ان کو جو قراردار پاس ہو رہی ہے ان کا خان صاحب کو پتا نہیں ہوگا یہ خان صاحب کو اس کا تو پتا ہوگا ہنڈر پر لیکن یہ ایک کام ہو گیا نا کہ آپ ایک پبلک کو آپ اس طرح کی چیزیں جو یہ یہی تو سارے مسئلے ہیں کہ ان کی جو سٹیٹیجیز ہیں وہ ایسی وہ انیس سو اسی کی جو فلمیں نہیں ہیں وہ بلی سٹیٹیجیز لگتی ہیں ان کی کہ جو ہر بندے کو صاحب نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں اس کے اوپر ہاں صاحب کوئی وہ دور تھا نا جی ہیرو تھا ہاں تو وہ ہی لگتا ہوں انہوں نے بھی وہ فلمیں دیکھنی ہے کہ وہ جو اس طرح کی وہ پلاننگ کرتے ہیں بھر چلیں یہ بھی دیکھیں یہ بھی اچھی بات ہے نا کہ عوام کا انہوں نے ریاکشن دیکھا کوئی فیصلہ واپس لے لیا تو اسے پہلے ہی سوچا ہوا ایسا کہ یہ جان کے ہوا کے بعد میں واپس لے کہ ہی رو بن جانے کیوں کیا ہوتا ہوتا تو نہیں ہے نا پہلے بھی کبھی نہیں ہوا یہ عوام ریاکشن کرتے ہیں بہت سارے فیصلے واپس ہوئے ہیں اس تاریخ میں آپ کس طرح بول سکتے ہیں وہ جو 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 سب سے بڑا فیصلہ جو تھا وہ جو ختم نبوت کا جو ڈال رہا تھا عوامی ریاکشن آیا تو اس میں وہ ٹینڈ نہیں ہوا اس طرح کی بہت چیزیں ہیں یہ تو پاس میں بھی عوامی ریاکشن کے آگے تو پھر حکمرانوں کو آگے سرینڈر کرنا پڑتا ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ جمہوریت جو ہے وہ اچھی چیز ہے تو ابھی یہ جن کی تنہا کام ہوئی ہیں واپس ہوا ہے تو وہ خوش ہیں یا نا خوش ہیں لیکن وہ جو بزدار صاحب ہے وہ جو ان کے وسیع مکرم پلس جو ہے وہ جناب ان کو جو ہے وہ گھر تاہیات مل گیا اچھا گاڑی ان کو تاہیات مل جائے گی وہ کیوں کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ کیوں ہوتا ہے یاد رہیں گے جب تک چھ مہینے سے زیادہ وزیراعلا رہ جائے گا اس کو پیرا گھر پکا مل جائے گا پوری اس کی لائف کے لیے اب یہ کیوں ہے آپ جائے دوسری طرف آپ جو ہے وہ کفایت شاری کی باتیں کر رہے ہیں اور یہ اپنے پلاٹ میں سے کچھ دے دیں نہیں یہ دیکھیں نا یہ سیاست بیورو کریٹس ہیں جو ان کو بھی اسے ہی ملتے ہیں گھر اور غریب جو لوگوں کے پاس تو گھر بھی نہیں ہے قرائے بھی رہتے ہیں جو تو یہ ان کے کئی بھی چیزیں ہیں نا یہ ان کی ہی تو کئی بھی چیزیں ہیں کہ اتنی کفایت شاری اور اتنی کرٹکس ہیں اس کے اپنی باتوں پہلے پیس ہے اس کو اور گھر دیں گے اب تو یہ تھا تو وہ پچاس لاکھ گھر آپ نے عوام کے لیے وعدہ کیا تھا وہ سکتا ہے پچاس لاکھ ہے وہ انہی کے لیے پہلا تو انہی سے پدا ہوگی نا پہلا گھر آپ غریبہ اس اتنے پیسوں ہیں جس کی ضرق گھرام سے لے کے دے دیں ہم یہ اچھا رہے گا تو آج ایک مثل میں ایک اور نیوز بھی دیکھ رہا تھا کہ ہمارے آئی ایس ای کے سابق افسر کافی برگیڈیر ریٹائر تھے ہاں انہوں نے خود کشی کی ہے انہوں نے خود کشی کالی حران کن جی اس سے ریکھنا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نائب صرف میاں صاحب کو پرشان نہیں کر رہی بہت دوسروں کو بھی نہیں میں آج سرچ کر رہا تھا کہ ان کے ریمارکس کیا تھے یہ جو جو آفیسر تھے ریٹائر برگیڈیر ہیں کہ یہ ان کی لائن کیا تھی آیا یہ اس گروپ کے ساتھ تھے کہ یہاں انٹی تھے بھی چیک کرنا چاہیے نا کہ ان کی پولیسیز کیا تھیں جس کی وجہ سے نیب جو ہے وہ نیب کس کو زیادہ پوش کرتی ہے تو بارال بہت اکلادار ہے لیکن برگیڈیر رینک اور آئی ایس ای کے آفیسر اتنے بڑے ہو کے اور اتنی جلدی ہمت آر جانا یہ میں کچھ حران ہوں کہ آپ برگیڈیر رینک تک بہت حوصلہ والے لوگی پہنچتے ہیں نا ایک آم آدمی تو برگیڈیر نہیں بن سکتا کہ وہ ایک سٹرونگ انسان ہوتا ہے اکنی جلدی ہمت آر اور ہمت آر کے بندہ خودکشی گا لے لیکن ان کا لیٹر آپ دیکھنے کہ انہوں نے سپریم کورڈ کو وہ زیادہ دل برداشتہ ہو گئے لیکن اس رینک تک پہنچ کی اتنی جلدی برداشتہ ہو جانا میں تھوڑا سا حران تھا اے ران کن تھا میں نے بھی دیکھا کہ یہ تو بڑے سٹرونگ لوگ ہونے چاہیے کہ ان کو ایک اپنے یہ تین دفعہ پڑا میں نے کہا یہ کیا لکھا خبر کیا برحال چلے برحال اللہ پاک ان کی جو ہے وہ آخرت آسان کریں لیکن سمجھ نہیں آئی مجھے کوئی کہ اتنے بڑے آفیسر جو ہے ان کو تو بہت سٹرونگ اور حسنا مند ہونا چاہیے ہیں سٹرونگ ہوتے ہیں ہاں برگیڈیو رنگ لوگوں سے آپ پوچھتے ہیں انٹرگرشن کرتے ہیں جب آپ سے ہو رہی ہے تو پھر اسے خودکشی کرنا ہیران کنی بات ہے ہیران کنی بات ہے تو یہاں کی پولیٹکس یہاں کی پولیٹکس پہ آپ بتایا ہے میرا آج گال میں دیکھ رہا تھا ایک کمنٹ وہ سوشل میڈیا پہ آپ بڑے وہ لکھ رہے تھے پوسٹیں وہ تو پھر چاہیے آپ جانا نا نا کمیدہ کے پھر ہمیں کوئی جہاں پہ جینا مشکل نہ ہو جائے ہمارا نہیں وہ کیوں ڈالی لگتا ہے نا جس کسیم کا جو ریاکشن آتے ہیں ہمیں وہ میں ابھی دو الیکشن کریو آ رہے ہیں ایک مینہ رہ گیا ہے اور ٹکر کرنے کا بھی جو اجازت نہیں مل رہی ابھی تک نہیں عوام نے آپ کو اجازت دیو ہی ہے عوام نے دیو ہی ہے لیکن پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو آپ جانتے ہیں تو پھر لڑائی ہو جائے گی اچھا یہ کیسا ویسے ریاکشن ہے ویسے کہ جی لڑائی ہو جائے گی لڑائی کس بات کی ہوگی اچھا دوست کیا ہی دیتے ہیں نا لڑائی کس بات کیس کا مطلب ہے پولیٹکس میں جب ہم ہیں تو پھر کسی کو کوئی پسند ہوگا اور کسی کو نا پسند ہوگا یہ تو نہیں ہے نا پھر اگر میں کسی کے خلاف باتیں کروں تو وہ ٹھیک ہے آپ جانتے ہیں تو لڑائی ہو جائے گی ہاں تو یہ 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 کوئی ڈبل سٹینڈرڈ آنا کہ آپ رات بیٹھے گئے دوسروں کے بارے میں آپ غلط باتیں کرتے رہے ہیں اور کوئی آپ کو جب ذرا تھوڑا کرٹک کر دے اور آپ اس کے بعد کہیں کہ یہ اس سے بات یہ ہو جائے گا بھئی ڈیوی لگتا ہے یہ برسل میں جو پتا لگے یہ برسل ہی چھوڑنا پڑ گئے بڑے خطرناک اپنا جو وہ بازگات آ جاتے ہیں ان دوستوں کے لئے ہے کہ ہمیں یہاں لڑائی والے بننی چاہیے یہاں تو پیار مبت باڑھنے والے بیٹھے ہیں ہم پر جمہوریت بنا رہا چاہتے ہیں کہ یہ تنکید کو پرداشت کر رہے ہیں لیڈر وہ ہونے چاہیے جو لیڈر اگر تنکید پر جلدی نروس ہوتا ہے تو پھر وہ میرا بوٹ اس کو نہیں جائے گا میں تو پھر یہ کہنا چاہتا ہوں اگر اس طرح کا ریکشن جب ہوگا تو وہ کس طرح آپ ایز پولیٹیشن آپ خود سوچیں کہ ایک پولیٹیشن کے اگر آپ کرٹک کرتے ہیں کوئی اس کے اوپر اور اس کا ریکشن اس قسم کا اگر آئے گا کہ وہ کہے گا لڑائی ہو جائے گی تو پھر یہ ایسے پولیٹیشن ہوں گے چلے ہیں میں آپ بھی ٹکٹ مل گئے تھے امین بھائی کو ملا ہاں اور ہمارے وہ جو دوست ہیں ان کو بھی ملا اور ڈاکٹ صاحب ابھی وہ پی ایس کی طرف سے تو ان کو نہ ہو گئی اور کسی اور پارٹی کی طرف سے وہ کر رہے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے سارے پارٹیاں تو بیلجیم کی ہیں نا وہ سارے پارٹیاں پی ایس کا کرٹک تو میں شروع سے تھا میں تو اپنے دوستوں کی وجہ سے وہ پی ایس پی ایس پارٹی کے ساتھ سے بڑی وجہ یہی ہے نا کہ اس نے عوام کو گرمے بٹھا دیا ہے ٹھیک ہے پی ایس کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ بھئی وہ ووٹ لینے کے لیے وہ تو کوئی آہ مطلب کہ کسی قسم کی بھی پوچھ گیس کے لیے بھی راضی نہیں ہے دیکھیں جو علاقہ تھا بولنبی کا وہاں پر کیسے احلاق کیسے تھے نہیں بیسے قوم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم شماج دینے کی وجہ سے ان کو کہتے ہیں تو مطلب کہ ہم کیا شماج پر رہنا چاہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو جو رہنا چاہتے ہیں وہ اس لیے ہمیں تو موقع ملنے چاہیے کہ یہ وہ ووٹ ہے رہنا زیادہ ہمیں تو وہ چاہیے جو ہمارے یہ مواقع پیدا کریں کہ اپنا بزنس آپ کیوں جو ہزار یورو جو آپ کو ملنا ہے آپ اس کی خاطر ہمیں تو ایسی گورنمنٹ چاہیے جن کی پولیسیز ہو پرو بزنس کیونکہ پاکستانی تو جاگہ بزنس میں ہے وہ کہتے ہیں کہ کام کر کے بھی اتنے ویسے ملنے تو گھر بیٹ کے ملنے بزنس پرو ہونا تاکہ لوگ اپنا بزنس کار لیکن جو لوگ یہ کہا رہے ہیں وہ پھر اسی جگہ پر رکھ جاتے ہیں تو یہ تو سوچنا چاہیے ہیں وہ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں ان کی پولیسیز جو ہے وہ دیکھیں اب برسلز میں ہمیشہ سے جیتے آیا ہیں ٹھیک ہے برسلز میں اگر یہ ان کی سیپریشن کی باتیں جب ہوتے ہیں آپ صرف برسل کو اکاونٹ کر رہے ہیں صرف برسل کو پورے یورپ میں مطلب آپ دیکھ رہے ہیں جب آپ کسی کو گورنمنٹ بینیفٹ دے رہے ہیں جب تو گورنمنٹ کا یہ کام تو بنتا ہے کہ ان کو آپ بلائیں ان کو کم از کم ایڈکیشن کے لیے بھیجیں لیکن یہ کیا کر رہا ہے کہ وہ اب معذرت کے ساتھ ہمارے کچھ دوست وہ پاکستان میں ہوتے تھے تو وہاں پہ ان کو گورنمنٹ بینیفٹ مل رہا ہوتا تھا پینشن اور چیز ہے اس کے ساتھ نہ مکس کریں پینشن تو ہوتل ہے آپ انیمپلومنٹ بینیفٹ اس کے لیے ہوتا ہے کہ جو بندہ جوب ڈھونڈ رہا ہے اس کو نہیں مل رہی ہے اس کی مدد کے لیے اب پاکستان آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ وہاں پہ لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو سرچیں تو کریں گے نہیں اپنی جوب کی بائی لاؤ آپ کے اوپر یہ ہے کہ آپ جوب ڈھونڈیں اس کو پروائیڈ نہیں کر سکتی تو کم از کم اسے بلا کے یہ تو کہہ سکتی کہ آپ یہ ایڈوکیشن شروع کریں یہی وجہ آتا ہے جس کی وجہ سے دیکھیں ہر آج جو دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے یہاں پہ بریسل کی اکانومی ٹھیک نہیں ہے نا اکانومی تباہ رہی ہے والوں کی بریسل کی اکانومی جو وہ ٹھیک نہیں ہے فلاندر کی اگر آپ اس کو سیپریٹ ملکہ گر ایک اکاؤنٹ کریں نہیں وہ اس لیے وہ لیڈ رہے ہیں وہ آپ نے دیکھا ہے پریشر کر رہے ہیں نا ان کو بھی ریسل کیا ہے کہ یہ وہ تو پولیسی چینج کرنے کی بات کرتے ہیں ہم نے ان سے پوچھا بھی تھا ان کے پریزیڈنٹ ہے کہ آپ کو ریسل کیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری یہ پلاننگ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ کام کریں یہ کریں گھر نہ بیٹھیں ٹھیک ہے تو اس لیے ہمیں ریسل کیا ہے لیکن ان کے ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں ملک صاحب لوگ ان کی طرف زیادہ جا رہے ہیں لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ان کی جو پولیسیز ہیں دیکھیں وہ یہ نہیں کہ نفرت کی وجہ سے دیکھیں اگر کوئی نہ سمجھ جایا تو اس کو سکتی تھوڑی بڑھ بچے بھی اگر آپ کے موازنہ کریں برسل کا موازنہ گھنٹ سے کر لیں اتنا خوبصورت علاقے ہیں وہ جہی نہ چاہ رہا ہوں کہ وہاں پر اگر وہ سیپریٹ ملک اقاون کریں وہ دنیا کا میر ترین ملکوں میں سے ایک ہے سارے کیونکہ کام کرتے ہیں مجھے تو بہت کم لوگ ملے ہیں جو فلیمیش ہوں کے جو جو مطلب گورنمنٹ بینیفٹ لے رہے ہوں اور ہمارے تو اپنے کئی جو ہے وہ گورنمنٹ بینیفٹ لے کر بارن لکومنٹ لیکن یہ لیکن اچھی چیز نہیں ہے نا آپ نے لیڈ کرنا ہے آپ نے لیڈ کرنا ہے آپ نے ایک ایک جو ہے آپ نے رستہ دکھانا ہے ایک لیڈر کا یہ کام ہوتا ہے نا کہ لیڈ کرنا اس نے تو اس کے لیے اس کا اپنا سب سے پہلے ہونا چاہیے اور اگر آپ مصیبت میں ہو تو میں ان کے اگینسٹ نہیں میں بات کر رہا کہ جو لیڈر ہو وہ پہلے خود مثال بنے لوگوں کے لیے اس کو دے کر لوگ اس چلے ایسے ہی ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے تو آپ خود مثال دیتے ہیں تو یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مصیبت میں آج ہے تو اس کی مدد تو ہونی چاہیے لیکن یہ جو بیٹھ کے جو لوگ پیسے لے رہے ہیں گھر پہ میں تو اس کے لیے اگری نہیں ہوں یہ ان کی پولیسی جو ہے وہ لیکن یہ کبھی چلیں گے کسی کو مجبوری ہے کام ٹھیک نارو چیز ہے ٹھیک نارو چیز ہے ٹھیک نارو چیز ہے بلکل عادت بنا ہے وہ یہ تو نہ کر کے وہ یوز کر رہا ہے اس چیز کو اس کے بعد آپ ٹیکس پر اتنے بڑھاتے ہیں کہ پھر اس کے بعد نہ بزنس چل رہا ہوگا نہ کچھ تو ہمیں تو یہ سوکنا چاہیے یہ پی ایس پی ایس ہم نارے تو لگاتے رہتے ہیں چلو میری بھی میں پچھل دفعہ میں نے ووٹ بھی دیا وہ صرف اس لیے میں اپنا اکسپین کرتے ہیں میں نے شازی آسرم کو ووٹ دیا تھا پسیل دفعہ صرف اس لیے کہ وہ خاتون تھی اور میں یہ چاہتا تھا کہ پاکستان شامل سے خاتون آگے آرہے تو میں نے ان کی ہلپ کے لیے ان کو ووٹ ڈالا تھا ورنہ میں پی ایس کا سپورٹر نہیں ہوں مطلب میں پہلے تھا میں ان کا سپورٹر نہیں تک کیونکہ ان کی پولیسیز میں دیکھتا رہا ہوں مولان بی کا وہ حال ہوا ہے کہ وہاں پر میری بائی جو ہے وہاں پر دو دفعہ تو اس کی گاڑی ٹوٹی وہاں سے بہت کام ہو گیا پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ آپ سیکھنے پر کھڑے ہوتے ہیں تو ہمت کو کہیں گے نا ہم تو ہی فلاندر میں چلے جائے جب وہ جب جہاں پر کام کر رہے ہیں وہ چیزوں کو بہتر رن کر رہے ہیں لیکن ہم ان کو برا کہیں گے اور جو غلط کر رہے ہیں ان کو ہم نے ٹھیک ہے نا بس یہ ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے کیونکہ اپنا بینیفٹ دیکھ رہے ہیں ایک پرسنلی جو اپنے مفاد کی خاطر آپ فیوچر کا نہیں دیکھ رہے آپ کے آنے والے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا اگر ان چیزوں کو کنٹرول نہ کیا گیا یہ سب کو جو مولن بیک میں ہوا ہے پچھلے کچھ اتنے عرصے سے ہمارے سامنے ہاں سارا کچھ اور دیکھنے جو ایم آر کی برگیا میسٹر آئی تھی بیر آئی تھی اس نے کیسا وہ اس کے لیکن خلاف ہو گیا اپنے ٹائمیگ ختم کر دی ہے دکانوں کی لیکن یہ بھی ایک قسم کا ٹائمیگ کا میں تو ذرا ہوں لیبرل ہوں کیونکہ فریڈم ہونا چاہیے کہ بزنسز کو اگر ہم امریکہ میں دیکھ لیں انگلینڈ میں دیکھ لیں کہ دکانے جو ہم وہ رات گئے تک بھی کھولی رہتی ہیں تو اگر کوئی زیادہ کام کرنا چاہتا تو اس کو اجازت مل بھی چاہیے یہ پی ایس کا پریشر ہے زیادہ تیکھیں نا آپ ہیں وہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کو زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے آپ نے زیادہ جادہ محنت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو م الق شایدی ملنا چاہیے یا نہیں مجھے ملنا چاہیے کہ کوئی زیادہ محنت کرنا چاہتا ان کی پولیسیز میں وہ یہ کر رہے ہیں کہ یہ اتنے بجے بنک کر دو اتنے بجے یہ زیادہ کام کرنا چاہتا ہے اس کو موقع نہیں دے رہے بلکہ جو اپنا بزنس کرنا چاہتا ہے اس کو ڈسکریج کر رہے ہیں تو یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے بلکہ ہمارے آنے والے جو ینگ سٹر ہیں وہ تنگالی کی پر زندگی گزاریں گے نا یہاں پہ گورنمنٹس جو ہیں وہ تھوڑی سی لیبرل چاہیں گے بزنس لیبرل جو پرو بزنس ہیں اور ایسی ہی پارٹیز کو ہمیں ہلپ کرنا چاہیے اور یہ پی ایس کا نعرہ بارل اپنے اپنے لوگوں کی ہے ان کو لیکن اس کے اوپر مزید بات بھی کریں گے چلیں ضرور چلیں آج کے وقت ختم ہو گیا ہمارا تو ناظرین آج کا امید ہے کہ ہمارا آپ کو پساندھا ہوگا تو اور ہم نیوزیلینڈ کے واقعے پر پھر مزمن کرتے ہیں اور یہی بتائیں گے کہ اس واقعے نصحوت کا اب یہ کہ دہشت گردی کے تعلق نہ تو کسی ملک سے ہے نہ ہی کسی مذہب سے ہے دہشت کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ کسی بھی ملک کا ہو سکتا ہے کسی بھی مذہب کا ہو سکتا ہے تو اس پر لیبر لگانا کسی بھی ملک کا یا مذہب کا یہ سر اثر جاتی ہوگی بالکل کیوں شیخ صاحب تو آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اگلے پروگرام تک اللہ حافظ